بولی وڈ جگت کی سب سے دلکش اور بہترین اداکارہ مدھو بالا آج بھلے اس دنیا میں نہیں ہے پر جس طرح سے انہوں نے اپنی دلکش آدائیگی اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے ہر ایک انداز سے لاکھوں کروڑوں درشکوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا وہ آج بھی درشکوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے لیکن دوستو ویسے تو آپ پرانے دور کی مشہور ابنیتری مدھو بالا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں پر کہ آپ ان کی آخری سمیں کے حالت کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی آخری سمیں میں کیسی حالت تھی کس طرح اور کن حالاتوں میں انہوں نے دم توڑا آخر ان کی موت کا پورا سچ کیا ہے اگر نہیں جانتے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی آخری سمیں کی حالت سے ہی روبرو کروائیں گے پر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولی وڈ کے خوبصورت ابنیتری مدھو بالا کا جنم 14 فروری سال 1933 کو دلی میں ہوا تھا جس کے چلتے انہوں نے اپنی ساری پڑھائی لکھائی بھی یہیں سے پوری کی تھی لیکن اگر بات کی جائے ان کے آکٹنگ کی تو آپ کو بتا دے انہیں بچپن سے یہ آکٹنگ میں کافی دلچسپی تھی اسی لئے تو انہوں نے محض 9 سال کی عمروں میں اپنے آکٹنگ کریئر کی شروعات کی جی ہاں سال 1942 کے فلم بسنت میں انہوں نے منجو کا کردار نبھایا جس میں ان کی دمدار پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہیں سال 1944 کی مووی ممتاز محل آفر ہوئی جس میں انہوں نے اپنی آکٹنگ سے سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لیا جس کے بعد تو انہیں ایک سے بڑھ کرے کئی فلمیں آفر ہوئیں جس میں چلتی کا نام گاڑی مغلے آزم اور دل کی رانی جیسی کئی ساری فلمیں شامل ہیں یہی نہیں آپ کو بتا دے انہوں نے تو ریل کا ڈبا انسان جاگ اٹھا اور محلوں کے خواب جیسی کئی اور سوپر ہٹ فلموں میں اپنی اہم بھومی کا پیش کی ہے اور ان کے اسی دمدار ابھی نیا اور خوبصورتی کو دیکھ کر لاکھوں کرونوں درشک ان کے دیوانے ہو گئے تب ہی تو ان فلموں کے بعد یہ ایک ٹاپ کی آکٹرز بن گئی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کل ملا کر لگ بگ سو سے ادھک فلموں میں کام کیا ہے اس کے علاوہ کئی آلبم سانگز میں بھی یہ نظر آ چکی ہیں وہی اگر بات کریں ان کے آخری سمیہ کی تو خبروں کے مطابق آپ کو بتا دے جب یہ 1960 میں کسی فلم کی شوٹنگ کے دوران مدراز پہنچی تو انہوں نے پتا چلا کہ ان کے دل میں چھی دے ریپڑوں میں بھی کئی پریشانیاں ہیں اس کے علاوہ انہیں اور بھی کئی گمبیر بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں تین چار مہینے کے بیٹ ریسٹ کے سلا دی حالانکہ انہوں نے شوٹنگ کو جاری رکھا اور اسی لئے دھیر دھیرے یہ سبی بیماریاں کافی گمبیر ہوتی چلی گئیں تب ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تھا اس کے جلتے ان کے شریر میں خون کی ماترہ بہت زیادہ ہو گئی اور اسی لئے ان کے ناک اور مو سے خون نکلنے لگا بتا جا رہا ہے کہ پورے نو سال تک بستر پر رہی اور ایک دن دردناک درد کے ساتھ تیس فروری انیس سو انہتر کو دنیا کو الویدہ کہہ کر ہمیشہ کے لئے چلی گئی جی ہاں انہوں نے محض چھتی سال کے عمر میں تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑتے ہوئے سنسار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیاغ دیا تھا تو دوستوں کیا آپ ابھی نیتری مدوبالہ کے اس دردناک موت کے بارے میں جانتے تھے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں